اسلام علیکم دوستوں کیا حال چال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین یہ کہانی ایک کامیاب ترین شخص کی ہے جس نے مایوسی کے لمحات میں اپنی زندگی کی سیمت درست کی اور اسے قدرت کا اشارہ سمجھتے ہوئے اسی مایوسی سے امید کی کیرن پیدا کی اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف چل پڑا ناظرین اب جلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ شخص ڈاکٹر کے کلیننگ اپنی رپورٹ لینے گیا ڈاکٹر نے روم میں بولایا پانی کے گلاس اس کے سامنے رکھا اور شرمیندہ لہجے میں بولا ٹیم تمہارے لیے بری خبر ہے ٹیم نے کب کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا تین گھوٹ بھرے واپس گلاس میز پر رکھ دیا اور لمبے ساس میں بولا اوکے ڈاکٹر ڈاکٹر بولا ٹیم تمہیں ملٹیپل سیکلیروسس ہے وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا ڈاکٹر بولا یہ خطرناک اور لاعلاج بیماری ہے یہ بیماری انسان کے نروی سسٹم اور دماغ دونوں کو نگل جاتی ہے ٹیم کے نیچے سے زمین سرگ گئی اس نے آنسوں سے بھیگی آواز میں پوچھا ڈاکٹر کوئی علاج کوئی دوا کوئی تھروپی ڈاکٹر نے مایوسی سے سر حالا دیا وہ اٹھا ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا اور کلینک سے باہر آ گیا سڑک پر نئی زندگی اس کی منتظر تھی ایک ایسی زندگی جو اس سے پہلے اس کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھی جس کا اس نے تصور تک نہیں کیا تھا وہ فٹ پات کے بینچ پر بیٹھ گیا اور زندگی کی کتاب اس کے سامنے کھلنے لگی وہ ریاست الاباما کے چھوٹے سے قسمے میں پیدا ہوا والی شپ یارڈ میں ملازم تھا اور ماں میڈیکل کمپنی میں کام کرتی تھی ابتدائی تعلیم رود ہو کر سرکاری سکول میں حاصل کی 1978 میں یونیورسٹی چلا گیا انجیننگ کی ڈگری لی 1988 میں ڈیویک یونیورسٹی سے ایم بی اے کر لیا اور آئی بی ایم میں نوکری شروع کر لی وہ بارہ سال آئی بی ایم میں رہا اس کے بعد الیکٹونک انٹیلیجنٹ کا سی ای او بن گیا ایپل کمپنی کے بانی سٹیف جوز کو 1998 میں نائب کی ضرورت پڑی اس نے امریکہ کے تمام بڑے سی اوز کے پروفائل دیکھے وہ ٹیم کی گروز سے متاثر ہوا اور اس نے اسے نوکری کی پیش کش کر دی ٹیم نے ایپل کمپنی جوائن کر لی وہ جلد ہی کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا سٹیف جوز کو 2004 میں جگر کا کینسر ہو گیا 2011 میں سٹیف جوز کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ کام کرنے کے قابل نہ رہا اس نے 24 اگست 2011 کو استیفہ دیا اور ٹیم کو اپنی جگہ سی ای او بنا دیا سٹیف جوز 5 اکتوبر 2011 کو انتقال کر گیا اور یوں پوری کی پوری کمپنی ٹیم کے پاس چلی گئی ٹیم بہت خوش ہوا وہ خوش کیوں نہ ہوتا یہ شپ یارڈ میں کام کرنے والے مزدور کے بیٹے کی ترقی کی میراج تھی وہ خود کو اس وقت فضاء میں محسوس کر رہا تھا لیکن وہ پھر بیمار ہوا اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ناقابل علاج بیماری کا شکار قرار دے دیا وہ فٹ پات کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کی کتاب کے ورق الٹ رہا تھا وہ فٹ پات اور وہ بینچ اس کی نئی زندگی کا نیا نقطہ ثابت ہوا اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی باقی زندگی اپنی ساری کامیابی اور اپنی ساری دولت خیرات کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ فیصلہ کرنے کی دیر تھی اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا اس نے ڈاکٹر کو دور سے فٹ پات پر دوڑتے ہوئے دیکھا اور ہائے ٹیم ہائے ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا ڈاکٹر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا اور جذباتی آواز میں بولا ٹیم مبارک ہو تم سو فیصل ٹھیک ہو یہ کمپیوٹر کی گلتی تھی تمہاری رپورٹ دوسرے مریض کی رپورٹ کے ساتھ مکس اپ ہو گئی تھی تم سو فیصل ٹھیک ہو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ اٹھا اس نے ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر کی بری خبر اور پھر خوش خبری کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا یہ ٹیم کی کہانی ہے دنیا کے سب سے مہنگی کمپنی کے سی ای اور ٹیم کی سچی کہانی ٹیم نے اس کے بعد اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایپل اور بنانا ایپل اس کی پروفیشنل لائف ہے اور بنانا اس کا چیرٹی ورک ٹیم نے چیرٹی ورک کے لیے ایک دلچسپ طریقہ اجاد کیا یہ طریقہ اس کی ذات کی طرح انوکھا ہے یہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ سال میں اپنی زندگی کا ایک گھنٹہ نلام کرتا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی دینے والے شخص کے ساتھ لنج کرتا ہے تصویریں اترواتا ہے اور اسے اپنا دوست ڈکلیئر کرتا ہے اس کی بولی کی یہ رقم براہ راست ملک کے مختلف چیرٹی اداروں میں چلی جاتی ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا امریکہ میں تیزی سے مشہور ہو رہا ہے یہ شخص اپنی زندگی کے گھنٹے بڑھاتا رہے گا اور آخر میں اپنی پوری زندگی نلام کر دے گا آئیے ناظرین ہم اور آپ اس شخص کی کہانی سن کر اپنے اندر مصبت تبدیلی پیدا کریں اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کا تعیون کریں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا